آج فائنلی میں آپ سے وہ ولوگ شیئر کر رہی ہوں جب میری ازبین کی روانگی تھی یعنی کہ جو اب ہم ان کو ڈروپ آف کرنے کے لیے ائرپورٹ گئے تھے اور ریلی میں بہت زیادہ سیڈ مومنٹ تھا اور آج کا جو ولوگ ہے وہ کچھ جو ہے وہ میں نے شوٹ کیا وٹ موسٹلی جو آج کا ولوگ ہے وہ میں نے شوٹ نہیں کیا بکوز بلکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی مجھ سے شوٹ ہو رہا تھا تو آج کا ولوگ جو ہے ولوگ سو اسلام علیکم my youtube family i hope آپ سب بالکل ٹک ٹک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹک ہوں یہاں پر جی ہم لوگ آگئے تھے پورٹ گرینڈ کے بعد میرے انلاوز کی طرف اور رات جو ہے وہ ہم لوگ نے یہاں پر اسٹے کیا تھا اور میرے ہزبین کے کچھ فرینڈز ہیں کراچی میں جو کہ وہاں قطر میں رہتے ہیں تو ان کی فیملیز بھی وہاں پر سیٹل ہیں ماشاءاللہ سے تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ سمان وغیرہ منگ رہا تھا تو میرے ہزبین جو ہے وہ ساتھ میں ان کا سمان بھی ایڈرسٹ کر رہے تھے اور ان میں جو ہے وہ ویٹ چیک کر رہے تھے کیونکہ ویٹ کا چیک ان بیلنس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ان ٹائم پہ ائرپورٹ پہ کوئی بھی پرابلم وغیرہ نہ ہو تو ویٹ جو ہے وہ چیک کر لیا ہے الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ اوکے ہے اب یہاں پر جو ہے وہ مارننگ کا میں آپ سے بلاغ شیئر کر رہی ہوں مارننگ میں جو ہے وہ میرے ہزبین کی فلائٹ ہے بریک فاسٹ وغیرہ ہم نے کر لیا ہے اور گاڑی میں سمان بھی رکھ لیا ہے میرے چھوٹا بھائی جو ہے وہ گاڑی لے کے آگیا اور محمد عمر جو ہے وہ بہت زیادہ سیڈ تھا اور حفظہ والے بھی بس سب لوگ جو ہے وہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں ساتھ میں جو ہے وہ امی جائیں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ میٹے چھوٹے دیور جائیں گے بس ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور اب جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف اتنا زیادہ دل اداس تھا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دل بچین بھی ہو رہا تھا بس پتہ نہیں عجیب سی کچھ کیفیت ہو رہی تھی اور بس عمر بھی جو ہے نا وہ بار بار پہلے عمر جو ہے وہ گاڑی میں بیک سیڈ پہ بیٹھا تھا اور بس وہاں پہ رونے لگیا بہانے بہانے سے تو پھر جو ہے وہ جب عمر کو عمر کے بابا کے پاس بٹھایا ہے تو پھر جو ہے نا عمر تھوڑا سا ایزی ہو گیا اور عمر اپنی بابا کی قوت میں بیٹھا رہا مطلب کے گھر راستے میں ویسے جہاں میرے انلاوز رہتے ہیں ماں سے ائرپورٹ کا ڈسٹینس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے پندرہ سے بیس پرنٹ لگتے ہیں تو بہت ہی زیادہ نزدیک ہے تو یہاں پر بس اب ہم لوگ ائرپورٹ کے طرف جا رہے ہیں اور بس جو ہے وہ میں کیا بتاؤں بس آج کے ولاغ میں مجھے کوئی بات بھی نہیں ہاری میں کیا آپ سے بات کروں بس دل جو ہے وہ بہت زیادہ اداس تھا دل بہت زیادہ سیڑ تھا اور بس کوشش یہی کر رہے تھے کہ ہسبرن کو فیل نہ ہو بچوں نے بھی اپنا دل بڑا مضبوط کیا ہوا تھا کہ بابا کے سامنے جو ہے وہ ہم فیل نہ ہونے دے بس اصل میں تو نہ میرے ہسبرن جانا چاہ رہے تھے اور نہ ہی بچے چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ان کے بابا واپس جائے اور میں بھی بس کچھ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہیں باتیں کے ظاہر سی باتیں جہاں اللہ تعالی نے نصیب لکھا ہے جہاں روزی لکھی ہے رسک لکھا ہے جہاں پہ انسان کا نصیب ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہیں پر جانا ہوتا ہے تو یہاں پر بس ہم لوگ ایرپورٹ کی طرف انٹر ہو گئے ہیں اور بس ایرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں مورنی میں جو ہے وہ ٹائم کافی زیادہ جلدی گزر جاتا ہے اور بس ایرپورٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ساتھ میں جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی تھا اور میرا چھوٹا دیور جو ہے وہ ساتھ تھا تو میں نے کہا تھا کہ جو ہے آپ لوگ کلپس وغیرہ بنا لی جائے گا کیونکہ مجھ سے تو بالکل بھی نہیں بنے گی میں نے جو ہے وہ بس ٹھوڑی سی بنانے کی کوشش کی تھی بات میرے ہاتھ جو ہے وہ کام پناہ شروع ہو گئے تھے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا حالانکہ میں جو ہے وہ اچھی خاصی ولاغنگ کر لیتی ہوں مجھ سے بالکل بھی ولاغ شوٹ ہی نہیں ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہ لیں ہم بنا لیں گے تو آگے جو بھی آپ لوگ کلپس دیکھیں گے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے بنائی تھی ساتھ میں امی تھی اور بس پاپا ہے اور بس ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں ارپورٹ کی طرف تو بس آپ لوگ جو ہے وہ دیکھتے جائیں اچھا جو ہے جب واپسی ہوتی ہے تو وہ گراؤن فلور پہ ہوتی ہے اور جب ڈراب کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوتے ہیں یعنی کہ فلائٹ کے جو روانگی ہوتی ہے وہ فرس فلور پہ ہوتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ فرس فلور پر آگے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کراچی ائرپورٹ میں پہنچ گئے ہیں اور کافی زیادہ کراؤڈ ہے یہاں پر اور اس پر جو ہے نا امی بھی ساتھ آئیں گے اور چھوٹے دیور بھی آئے ہیں باقی جو ہے وہ ابو نے بھی آنا تھا برٹ یہ ہے کہ وہ کسی ریزن کی ویسے آنی سے کہ باقی ہم لوگ جو ہے یہاں پر بس ویٹ کر رہے ہیں جیسی فلائٹ کی آناؤنسمنٹ ہوگی تو میرے ہزبن جو ہے وہ انٹر ہو جائیں گے یہاں پر جو ہے وہ بس کچھ ریسید وغیرہ چیک کر رہے ہیں اور پاسپورٹ وغیرہ تو خیر ابھی میرے پاس ہے باقی امار اور حفظہ جو ہے وہ یہاں پر کچھ پکچرز وغیرہ باقی بچے جو ہے وہ تھوڑا سیڈ فیل کر رہے تھے کیونکہ اس پر جو ہے نا وہ میرے بچوں نے ہزبن کے ساتھ کافی زیادہ انجوائی کیا ہزبن میرے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیرنگ ہے ماشاء اللہ سے بچوں کے ساتھ ان کی اٹیشمنٹ بھی کافی زیادہ ہے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ کیرنگ ہے تو اس پر جو ہے نا کافی اچھا ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے شادی کا بھی ایوینٹ تھا اس کے علاوہ انجوائیمنٹ وغیرہ کافی کی انٹرٹیمنٹ وغیرہ کی تو بچے کافی زیادہ اٹیش تھے تو جاتے ہوئے زیادہ سے بات ہے کہ بہت زیادہ بچوں کو سیڈ فیل ہو رہا تھا کہ اتنے دن جو ہے وہ بابا رہے ہیں اور عمر بھی جو ہے وہ بس چپ چپ سا تھا پر عمر نے فیل نہیں انہیں دیا ماشاء اللہ سے عمر نے کافی اپنا دل جو ہے نا وہ مضبوط کیا بٹھ حفظہ کی اور حفظہ کے بابا کی آنکھیں بہت زیادہ نمتی کیونکہ بیٹیوں کی ویسے بھی اٹیشمنٹ جو ہے وہ بابا کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی اور اس کے علاوہ امی کی بھی آنکھیں بہت زیادہ وریمی تھی جب میرے حزبن ان سے مل لیں تو ان کی بھی آنکھیں نہ موگیں کیونکہ سائر سے بات ہے زندگی یا نصیب کیا پتا ہوتا ہے انسان کو پردیس تو پردیس ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا اور دوسرا یہ کہ وہ دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مشکلات اور پریشانیاں ختم کرے تم لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ رہو تو بس میری یہی دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے شوہر کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور کچھ ایسے اسباب بنا دے کہ ہماری دوریاں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں کیونکہ جو بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں یا جو بچوں کو ماں اور باپ کی کمی ہوتی ہے وہ کبھی بھی کوئی اکیلا انسان پورا نہیں کر سکتا تو بس یہاں پر جو ہے اب میرے ہزبن کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا کچھ دیر پہلے ہی ہزبن انٹر ہوئے ہیں اور یہاں پر بس ہم لوگ سب کھڑے ہوئے تھے سب ہی بہت زیادہ سیڈ تھے سب سے مل کے ہزبن گئے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے بھی جب پاسپورٹ وغیرہ ہزبن کو دیا ہے تو بس ہزبن جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے تسلی دے رہے تھے کہ وہ پریشان نہیں ہونا اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا اور بچوں کو جو ہے وہ بھیجا تھا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک بار دوبارہ سے مل کے آ جائے کیونکہ ہفظہ تو لٹرلی بہت زیادہ رو رہی تھی بہت سیڈ فیل کر رہی تھی تو یہاں پر میرے ہزبن نے کہا تھا کہ میرے لگیج وغیرہ اوکے ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں ایک بار دوبارہ فرنٹ پر آؤں گا اور آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ مل کر جاؤں گا تو بس بچوں کو حوصلہ دے رہے تھے کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے انشاءاللہ میں جلدی واپس آؤں گا تو بس بچے جو ہے وہ واپس آگئے اور بس میں کیا بتاؤں یہاں پر ہم سب ویٹ کر رہے تھے اور سب کی آنکھیں نم سب جو ہے وہ بہت زیادہ اداعز تھے میں نے بھی کوشش کی تھی کہ میں جو ہے وہ سٹرانگ رہوں بہت زیادہ سی بات ہے کبھی کبھی آپ بہت کوشش بھی کرتے ہو بہت پھر بھی آپ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے ہو تو بس میری بھی آنکھیں نم ہوگی اور میں جو ہے نا بہت زیادہ سیڈ ہوگی بہت زیادہ ایموشنل ہوگی اور بس سب اسی طرح سے تھے اس کے بعد میرے ہزبنڈ آئے لازٹ ٹائم سامنے الویدہ کہا اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آگئے باقی میرے ہزبنڈ نے جو مسکت سے اومان تکی اور اومان سے قطر تکی جو کلپ شیئر کی تھی اور ائرپورٹ کی انٹرنل سیٹ کی وہ میں نیکس بلوگ میں شیئر کروں گی اللہ حافظ